بڑا امپورٹن آخر کار پندرہ دسمبر کو ہوا کیا تھا تو دیکھو ٹویل فیپٹی سکس میں ہلاکو خان نے ایران پہ گزہ کیا تھا اب ہلاکو خان کون تھا جنگیز خان کب ہوتا تھا اب جنگیز خان کون تھا جی اصلی نام تموچن تھا سب سے زیادہ انسانوں کا قتلہ ہم اسی نہیں کیا چار کروڑ انسانوں کا جب جنگیز خان پیدا ہوا تھا تو ہتیلی سے خون مہ رہا تھا اور اس کے بوتوں میں سب سے خطرنا خون ہوا تھا ہلاکو خانی تھا نائنٹین سیونٹی میں وینیرہ سیون نے پہلا ایک سپیس کرافٹ تھا جو وینس کی سرفیس پہ اترا دیکھو وینس کی سرفیس پہ اترنا ہی بہت مشکل گام ہے کیونکہ وہاں کا ایڈموسپیر بہت زیادہ ہیوی ایڈموسپیر ہے دیکھو مارس کا تھنے مون کا ایڈموسپیر ہی نہیں ہے اور وینس کا ایڈموسپیر ہماری عرض سے نائنٹی تھری ٹائمز آتا ہے ایک وین ایڈموسپیرک پریشر ہے ایڈموسپیر کا مہاں گا نائنٹی تھری ایڈموسپیرک پریشر وین ایڈموسپیر پریشر کا لب ہوتا ہے سیون سکسٹی ٹور یا سیون سکسٹی میلی میٹر ہو مرکری جو اچھا خاصا ہوتا ہے اس سے نائنٹی تھری ٹائمز آتا ہے روزانہ سلفیورک ایسڈ کی بارش ہوتی ہے دو سو پچاس کلومیٹر باگلو کی تہ ہے اور میرے بھائی سورج بھی وہاں مغرب سے نکلتا ہے یعنی کہہ سکتے ہو کہ وہاں قیامت بھی آ چکی ہے اور وہاں کا ایک دن جو ہے وہاں کے سال سے بڑا ہوتا ہے سال جو ہے ٹو 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 ٹی تری دیس کا ہوتا ہے اور دن جو ہوتا ہے ٹو 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 ٹی فائیو دیس کا ہوتا ہے لیکن اب وہاں پر پی ایش تھری فوسین گیس ملی ہے تو کافی چانت منگی ہے کہ وینس پہ زندگی ہو سکتی ہے اور انڈیا اور فرانس مل کر کے وہاں ایک مشن بھیجنے والی ہے نینٹین سیونٹی ایٹ میں جیمی کارٹن نے تائیوان کے بجائے چائنہ کو چائنہ تسلیم کر لیا تھا وہ بڑا ایمپورٹنٹ اسٹوریکل ایمینڈ ہے امریکہ کے پریزنٹ تھا وہ زمانے میں 2001 میں لیزنگ ٹاور اور پیزا کی مرمت کر کے اس کو دوبارہ کھول دیا گیا 2020 میں ICC یہ انٹرنیشنل کرکٹ کھونسل نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے فلپائن پہ بہاری پینلٹی لگائی ہے اور جناب اس کا ہیڈ آف اس ہےگ میں ممبرز کتنے 123 ممبرز کھونسل